السلام علیکم جی آج بات کریں گے کہ زندگی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور سب سے ضروری بات کہ یہ جو آج کل کا ٹائم ہے یہ جو آئیسولیشن کا ٹائم ہے یہ جو لاکٹون کا ٹائم ہے کرائزز کا ٹائم بھی ہے اس میں کیسے ہم اپنے مقاصد کی طرف بڑھ سکتے ہیں اچھا جب ہم زندگی کے مقاصد یا گولز کی بات کریں یا اوبجیکٹیوز کی بات کریں یا ٹارگٹس کی بات کریں تو وہ براڈلی دو کیٹگریز میں ہوتے ہیں ایک کیٹگری وہ ہے جس کا تعلق میٹیریل سائٹ سے ہے تو جو میٹیریل سائٹ کی کیٹگری ہے اس کو میں کہوں گا سکسس کیٹگری سکسس کیٹگری یہ ہے کہ جی کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے ہر صورت میں جیتنا ہے سکسس کیٹگری یہ ہے کہ ہر صورت میں میں نے ابینڈنس لینی ہے میں نے ویلت اکیومیلیشن کرنی ہے یا میں نے پاپلر ہونا ہے یا میں نے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پاور اٹین کر لینے اب دوسری کٹیگری وہ ہے جس کو میں کہوں گا سیٹسفیکشن اور ہیپینس کٹیگری سیٹسفیکشن اور ہیپینس کٹیگری یہ ہے کہ جی میرا مقصد جو ہے وہ ہے خوشی میرا مقصد ہے سکون یا اس کو سکون قلب بھی ہم کہتے ہیں یا میرا مقصد ہے کہ کنٹینٹمنٹ ہو کنات ہو اس کے ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ ہے کہ میں فری ہوں دسکمفٹ سے تکلیف سے پین سے مجبوری سے اور اس صورت میں یہ میرا ٹارگٹ ہے اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں قسم کی جو ٹارگٹس ہیں یہ ایک دوسری کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اس طرح کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کسی قسم کی پین نہ ہو تو اس کے لئے آپ کو کچھ حد تک بہت زیادہ نہیں کچھ حد تک ریسورسز کی بھی ضرورت ہے اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہو جائیں تو آپ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میرے پاس ریسورسز ہوں پر میں خوش نہ ہوں تو آپ شاید ففٹی ففٹی نہیں لیکن جو آپ کے گولز اور ابجیکٹیوز ہوتے ہیں جو مقاصد ہوتے ہیں وہ ان دونوں کا ایک مکس ہوتے ہیں اچھا ایک اور بھی بات ہے باز افیسا ہوتا ہے سارے لوگوں میں باز افیسا ہوتا ہے کہ آپ ریسورسز اپنے لیے نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں میں اوروں میں تقسیم کر دوں تو ان اینی کیس ریسورسز کا ہونا جو ہے وہ کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے اپنی زندگی کو سمجھیں کہ یونی ڈائریکشنل ایک ترک کرنا اس میں شاید کوئی یا نقصان کا اندیشہ ہو لیکن اوور آل جو مقاصد ہوتے ہیں وہ انہی دو کیٹیگریز میں ہوتے ہیں یا ان کا ایک مکس ہوتے ہیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ مقاصد آپ اڈھین کیسے کر سکتے ہیں کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یا کیسے ہم خوش رہ سکتے ہیں اچھا جو کامیابی اور خوشی ہے اس کا تعلق بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ڈینیل کانمن بہت بھی فیوریٹ رائٹر ہے میرے تنکنگ فاسٹ اور سلو والے وہ ایک کام کر رہے ہیں آج کل ہیپینس پہ ابھی کتاب آئی نہیں ہے لیکن ٹاکس وغیرہ آئی ہیں اور مضمون بھی انہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہیپینس اور سیٹسفیکشن کا ایک تو انہوں نے خیر فارق بتایا ہے تو انہوں نے کہا ہے سیٹسفیکشن جو ہے اپنی زندگی سے اتمنان کا نام ہوتا ہے اور ہیپینس کسی خاص موقع پہ ہوتی ہے یعنی امتحان جیت لینا کبھی کوئی پرائز بن کر لینا اس کا تعلق ایک مومنٹیری سکسس سے ہوتا ہے ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ میں جو سروے کیا تو جن لوگوں کی انکم ساٹھ سے پینسٹھ ہزار ڈالر سالانہ سے اوپر تھی وہ وہ لوگ اس کے بعد ان کی ہیپینس کا گراف جو ہے نا وہ سٹیبل ہو گئے یعنی اس سے زیادہ وہ خوش نہیں ہو سکے تو اس کا یہ بھی مطلب تھا ہے کہ ایک منیمم لیول جیسے میں عرض کر رہا تھا ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہمیں خوش ہوتی ہے لیکن ایک آمدن ابھی ہماری ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ تو لیکن شاید ایک آس آت کے بعد جب آمدن بہت بڑے گی لوگوں کی اسی طریقے سے تو وہ اس لیول کا ایڈیشن ان میں نہیں ہو سکتا مگر جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے جو مقاصد ہیں چاہے وہ ہیپینس کیٹیگری میں ہو چاہے وہ سکسس کیٹیگری میں ہو اس تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے نا اس کو ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں گروت یعنی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ گروت کے بغیر ہیپینس کو اچیو کر لیں بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو اب اس پہ اس کی ڈیفینیشن ہی یہ کہتے ہیں کہ ایون ہیپینس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب آپ کی گروت ہو رہی ہوتی ہے سو ہیپینس یہ نہیں ہے کہ آپ ماؤنٹ ایوریس کے اوپر پہنچ گئے ہیں ہیپینس یہ نہیں ہے کہ آپ فار اگزامپل مثال دیتا ہوں کہ ایک نوکری لینا چاہتے تھے وہ بس مل گئی اور بس اس کے بعد اب ساری عمر ہیپی رہیں گے یعنی ہیون ہماری جو خیر سے معاشرتی زندگی ہوتی شادی شدہ زندگی تو ہیپینس یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی سے اپنی جگہ پہ شاد دیجئے ہیپینس یہ ہے کہ آپ کا اس کے بعد آپ کا بانڈنگ اور آپ کی گروت ہوتی رہے اور سکسس تو نام ہی گروت کا ہے آپ چلتے چلے جائیں گے کامیابی آپ کو ملتے چلے جائے گی اگر آپ کسی جگہ پہ جائے کے رک گئے ہیں تو آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی ریموو کر دے گا علامہ اقوال نے کہا ہے سبات صرف تغیر کو ہے زمانے تو باقی تو ایک ہی چیز کانسٹنٹ ہے وہ ہے چینج چینج اور گروت میں تھوڑا سا فرق ہے چینج کا مطلب آگے بھی ہو سکتا ہے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے گروت کا مطلب یہ ہے کہ پرگریسیولی آپ جو ہیں نا وہ امپروو کر رہے ہیں آپ پرگریسیولی امپروو کرتے چلے جائیں گے اس کو گروت کہا جائے گا اور گروت بقاعدہ ایک اسطلاح بھی ہے کہ گروت اور کچھ نہیں گروت ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے کچھ لوگوں میں یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ گروو کریں اور کچھ لوگوں میں نہیں ہوتا اس میں خواہش کا بھی رول ہے اس میں محنت کا بھی رول ہے لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے میں اکثر جب لائیف کے بارے میں سوچتا ہوں میں خود اس کے بارے میں بڑا کچھ حد تک کنسرن بھی رہتا ہوں کبھی کبھی پریشان بھی ہوتا ہوں کہ گروت بڑی ضروری ہے جو میری آپ کے ساتھ یہ ملاقات ہے یہ جو میری کاوش ہے یہ بھی میری گروت کا ایک طریقہ ہے اور گروت جس طرح پودوں کی گروت ہوتی ہے وہ ہوتے برانچنگ آؤٹ کہ اب ایک کام میں آپ نے کیا پھر اب دوسری طرف گئے پھر اب تیسری طرف گئے آلوہ اب یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو دھوڑا چھوڑ دیں تو ان اوے گروت کے ذریعے آپ اپنی اپرچونٹیز کو بھی ایکسپلوڑ کرتے رہتے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں فوکس نہیں ہے کونسنٹریشن نہیں ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ گروت آپ کی ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی ہے اب آتے ہیں موجودہ حالات کی طرف اور موجودہ حالات جو ہیں وہ کیسے ایک اپرچونٹی ہیں گروت کی دیکھیں گروت کی راہ میں جو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے وقت کا نام اللہ گروت کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے زندگی کی رفتار وہ کیسے رکاوٹ ہے وہ ایسے رکاوٹ ہے آپ خود سوچئے کہ ہم بہت سارے یہ نیو یئر ریزیلوشن کرتے ہیں اب نیو یئر ریزیلوشن یکم جنوری میں کوئی فرق نہیں ہوتا جتنے بیزی آپ اکتریس دسمبر کو ہوتے ہیں اتنے ہی بیزی آپ یکم جنوری کو ہوتے ہیں اور جب آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ حیبٹ چینج کرنی ہے تو آپ کو اس ارادے کا کو پایا ہے تکمیل تک پہنچانے کا موقع ہی نہیں ملتا تو وہ پھر ہفتہ گزرتا ہے اب دنہ دن گزرتے ہیں آپ بھول بال جاتے ہیں آپ ایک لسٹ بناتے ہیں میں اتنی کتابیں پڑھنے ہیں میں نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے آپ نے اعبادت کرنی ہے آپ جو بھی کام بناتے ہیں چونکہ آپ ایکزسٹنگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کاموں سے آپ نے ان کاموں کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے کیونکہ وقت پانی کی طرح اپنی جگہ بنا رہا ہے تو جب آپ نے ان کاموں سے ان کاموں کو ریپلیس کرنا ہے وہ ریپلیسمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے تو اس لیے جو گروت کا جو مائنڈسٹ ہے وہ آپ کو چاہے ہو بھی آپ میں تو آپ کو اپرچونٹی نہیں ملتی یہ جو آئیسولیشن ہے یہ جو لوگ ڈاؤن ہے یہ جو آج کل سیگریگیشن ہوئی ہوئی ہے اس میں کی اپرچونٹی ہے میں اپنے لیے بھی بیک رہا تھا تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں وہ اپرچونٹی کیا ہے وہ اپرچونٹی جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقت کی ہے وقت ایسے لگتا ہے روک کیا ہے رکتا نہیں ہے لگتا ہے اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صبح ہوتے ہیں تو شام کا انظار کرتے ہیں شام ہوتے تو صبح کا انظار کرتے ہیں ان کے لئے یہ وقت گزر جائے گا پھر وہ کچھ خاصل نہیں کر سکیں گے مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت سے کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں دوسری بات جو ہے وہ یہ وقت ہے جو میں اہم سمجھتا ہوں وہ ہے ریفلیکشن کا ریفلیکشن جو ہے وہ سوچنے کا ایک انگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ترجیحات کا تعیون کرتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی کس طرف جا رہی ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بات جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایکچلی زندگی سے چاہتا کیا ہوں تو جب آپ یہ ریفلیکشن کریں گے تو یہ موقع جن کی روزگار ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ بچارے بڑے مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ کرے ان کو روزگار میں فائدہ ملے اور وہ اپنے جو بھی نقصان ہوئے اس کو ریکاور کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اللہ کرے کہ معیشت اپنے دوبارہ پہیوں پہ کھڑی ہو جائے مگر آپ یہ دیکھئے کہ اس میں بھی بہت ساری اپرچونٹیز کریئٹ ہوئی ہیں بزنس اپرچونٹیز بھی کریئٹ ہوئی ہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو غور کریں تو یہ جو ساری گروہ اپرچونٹیز ہیں آپ ان کا بھی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب وہ گروہ اپرچونٹیز کون کونسی ہیں میری نظر میں یہ چار شعبوں میں یہ گروہ اپرچونٹیز آپ کے پاس ہیں پہلا ہے جس کو میں کہوں گا پرسنل یعنی آپ کی ذات دوسرا میں کہوں گا فیملی یا ریلیشنشپ تیسرا میں کہوں گا پیشاورانا یا پروفیشنل لائف اور چوتھا میں کہوں گا منٹل یا سپیرچول بھی اسے کہا جا سکتا ہے اب سب سے پہلے پرسن یا ذات کی طرف آ جائی ذات میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ صحت ہے اب ہماری صحت کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے ہماری معاشرتی سرگرمیوں سے آپ دفتر جاتے ہیں کوئی چائے پلاتا ہے کوئی پکوڑے کھلاتا ہے کوئی سمو سے کھلاتا ہے شام کو دوستوں سے نکلتے ہیں تو ایک آپ کی صحت کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کبھی نیند پوری نہیں ہوتی اب مجھے بتائیے آج کل کون سا ایسا بندہ ہے جس کی نیند پوری نہیں ہو رہی کون سا ایسا بندہ ہے اللہ تعالیٰ سب کے روزگار سلامت رکھے جو کہ ہمارے لیول پہ ہے جن کو یہ پرابلم ہے کہ یار کوئی ہمیں اوٹی سیدھی چیزیں کھانی کو مل رہی تو آپ کے پاس یہ بڑا موقع ہے کہ اپنی صحت کو اس آرڈر میں لے کریں ایکسرسائز کریں نیند پوری کریں اپنی ڈائیٹ کی رجیم بنائیں یہ بڑا موقع ہے کہ دیکھئے اور مجھے کئی ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ آج کل لوگ کم بیمار ہو رہے ہیں عام دنوں میں جو اوپیڈیز اب تو خرشت کھل بھی کچھ گئی ہیں لیکن شکایتیں کم ہیں اس لیے کہ لوگاں اپنی صحت کا خیال بھی رکھ رہے ہیں کوئی چھوٹی سی چیز ہوتے ہیں پینلڈال بھی کھا رہے ہیں باقی بھی کر رہے ہیں تو کیا آپ عام دنوں میں بھی ایسی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں اس کو آپ اپنی روٹین بنا سکتے ہیں اچھا پرسنل میں ایک بڑی چیز ہوتی ہے جس کو کہا جائے گا ہوبیز اب ہوبیز کیا ہیں ہوبیز اکثر ہماری ہوتی ہی نہیں وہ اس لیے کہ ہم اسی رٹ میں اسی سائیکل میں اتنے پڑے ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں کیسی کیسی ہوبیز کی اپیچینیٹیز ہیں آپ کوکنگ کر سکتے ہیں آپ گارڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ پاس جگہ ہے ایون انڈور گارڈنگ بھی ہو سکتے ہیں کوئی تینٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رائٹنگ کر سکتے ہیں میں نے پرسنلی اب رائٹنگ کا ایک اپنا بنایا ہے میں جناب ایک گھنٹہ ڈیٹھ نکال کے رائٹنگ کر رہا ہوں آج کل جو میں کم کرتا تھا اس کے علاوہ ریڈنگ تو ظاہر ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی اپنی آپشنز ایکسپلور کر سکتے ہیں جو آپ کی پرسنل گرومنگ یا آپ کی پرسنل گروتھ کے لیے بڑی ضروری ہیں میں آپ کو دلچسپ بات ہوں میرے ایک جاننے والے کراچی میں ایک دفعہ پھس گئے وہاں پہ کوئی ہنگام میں وغیرہ تھے تو دفتر شفتر بند گھر میں وہ سلائیاں اور اون پرانے زمانے میں پڑی ہوتے تھے بڑے فارے بیٹے سویٹر بنی جا رہے تو یہ وہ وقت ہے یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ آپ کو فیل گوڈ دیں گے دوسری چیز جس پہ آپ کے پاس بہت اپرچنیٹی اب ہے کہ آپ اپنے نیئرز اینڈ ڈیئر ونس اپنے جو قریبی عزیز و اکیارب ہیں آپ ان کے ساتھ بانڈنگ کر سکتے ہیں اب ایکشلی جو چیزیں کام ہوئی ہیں وہ یہی کام ہوئی ہے نا کہ جو ہماری ایکسٹینڈ دوست ہیں ان سے ملنا جلنا کام ہو گئے باقی تو اپنے گھروں میں موجود ہیں تو اگر آپ کے بچے ہیں بہن بائی ہیں ماں باپ ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ ایکسپلور کیجئے ان کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹیز جنریٹ کیجئے انہیں سمجھیے یہ وہ طریقہ ہے جو اپنے عزیزوں کے ساتھ اور اپنے خصوصی قریبی عزیزوں کے ساتھ اور اپنے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ یا اپنے شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات کو ایک سوالیڈفائی کرنے کا موقع ہے اگر آپ میں مردوں کو کہتا ہوں آپ کھانا بگائیے اور اپنی بیگم صاحبہ کو کھانا دیجئے آپ اپنے بچے ہیں اگر آپ کے مجھے کسی نے پوچھا کہ بچوں کے ساتھ بانڈنگ کیسے کی جائے میں نے کہا جیے اپنی بیگم صاحبہ کو کھانا دیجئے اور جو کھانا بنتا ہے ہر بچہ یا میاں بیگی ایک سپیشل لش بنائے اور آپس میں بیٹھے ان سے پوچھئے کہ آپ کیا سوچتے ہیں ان سے وہ تھوڑا شروع میں تانگ ہوں گے آپ سے یہ باتیں ہم اپنے بچوں سے باتیں بوتے یہ نہیں کرتے مگر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی پھر جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ دکھائیے مثلا میں نے کسی کو یہ پروپوزل دیا کہ آپ یہ کیجئے کہ بچوں کو کہیے کہ گھنٹا میری مرضی کی چیز دیکھو کہ گھنٹا میں آپ کی مرضی کی چیز دیکھوں گا کہ بوٹر پہ یا ٹی وی پہ تو اگر وہ کارٹن دیکھیں تو آپ دیکھیں لیکن آپ ان کے ساتھ ان کو اپنی مرضی کی چیز دکھائیے کوئی ڈاکومنٹری کوئی ایسی چیز جو آپ ان کو دکھانا چاہتے ہیں بچوں کے لئے جو آپ سوٹبل سمجھتے ہیں تو یہ بڑا موقع ہے آپ کے ریلیشنشپس کو ان آرڈر کرنے کا عام طور پر دور بھاگ دور بھاگ دور بھاگ لگی رہتی ہے اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہے وہ سولہ صفائی کا یہ موقع ہے یہ چیزیں آپ کی پرسنل گروتھ میں بڑا کانٹریبیوٹ کریں گے اور اگر آپ اس کو دیکھیں پہلی بات جو میں نے کی ہے کہ ہیپی نیس سیٹسفیکشن تیسری چیز جس کا بہت ہی زیادہ موقع ہے وہ ہے پروفیشنل ڈیویلیپنٹ پروفیشنل ڈیویلیپنٹ کیوں پروفیشنل ڈیویلیپنٹ ایسے کہ ویسے زیادہ دفاتر باندھ ہے یا ورک فرم ہوم ہے کام ہی ہے وہ بھی اب آپ سکیل بیلڈنگ کر سکتے ہیں سکیل بیلڈنگ سے پہلے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ یہ سوچ سکتے ہیں اکثر ہم باہر جب جاتے ہیں چار رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کا گروتھ مائنڈسٹ ہے یا نہیں ویسے آپس کے بعد ہم بھی ایسے ہی بس اپنی طرف سے کوئی مار مور دیتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں حالانکہ بغیر سوچے سمجھے لیکن میں اب اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ آج کل یہ سوچا جائے کہ پانچ سال بعد میں کہا ہوں گا دس سال بعد میں کہا ہوں گا اور جہاں پہ میں ہونا چاہتا ہوں وہاں پہ میں کیسے ہوں گا پھر وہ سکلز کونس سے ہیں جو ضرورت ہے اور کتنے سارے سکلز ہیں جو آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ ایکسل سیکھ سکتے ہیں کمیوٹر کیو پرگرامنگ سیکھ سکتے ہیں آپ پریزنٹیشن سیکھ سکتے ہیں اپنے جوب سے ریلیٹڈ کوئی میٹیریل پڑھ سکتے ہیں یہ وہ واقع ہے اگر آپ سیلز میں ہیں آپ اس کے مطالق سٹیڈیز پڑھئے اگر آپ کسی انجینرنگ میں ہیں اس سے مطالق پڑھئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دو تین مہینے بعد جب بھی یہ ختم ہوگا اللہ کرے گا تو آپ جب جائیں گے تو آپ ایک سٹیپ اوپر ہوں گے اپنے کلیک سے جنہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل ڈیویلیمنٹ کا ایک بہت بڑا جو سورس ہے آج کل وہ تو یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اس میں کتنی اپرچونٹیز ہیں ایک کامرس میں کتنی اپرچونٹیز ہیں کیا آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا آپ سائیڈ پہ کوئی بزنس کر سکتے ہیں کیا آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں کیا آپ ایڈٹنگ کر سکتے ہیں کوئی کاپی ریٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ سائیڈ پہ آپ کی اپرچونٹیز جو ہیں وہ کریئٹ ہوگی آپ کی professional development آخری بات جو میں growth کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح professional personal relationship growth ضروری ہے اتنی ہی ضروری آپ کی mental and spiritual growth بھی ہے آپ ابھی تک زیادہ تر لوگ ہم جو کرتے ہیں ہم rituals کو follow کرتے ہیں ہم اپنی habits کو follow کرتے ہیں یہ وہ موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ میرا زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور مجھے سکون کہاں سے مل سکتا ہے وہ چیزیں دیکھئے کس طرح کی میں activities میں اپنے آپ کو involve کروں تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایک ذہنی طور پر ایک سکون کی طرف لے جا سکتے ہیں کیونکہ disturbance بڑی کام ہے عام طور پہ ہمارے ہر وقت جو ہماری زندگیہ ہے نا ان کا control ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کیونکہ life کی pace آر رہی ہے یہاں پہ ہم physically restrict ہوئے ہوئے ہیں mentally تو restrict نہیں ہوئے ہوئے اور actually یہی تو موقع ہے reflect کرنے کا سوچنے کا اور اپنے آپ کو improve کرنے کا کیونکہ improvement کا آغاز آپ کی اور میری ذات سے ہونا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیسے اس opportunity کو use کرتے ہیں اپنے آپ کو grow کرنے کے لیے اور یہی growth جو ہے نا یہ آپ کے دونوں objectives پورا کرے گی ایک happiness اور دوسرا success اپنا خیال رکھئے گا thank you very much